ناظرین اس وقت ہیں ہم لسانہ میں اور لسانہ میں چودری اکرم صاحب جو ایکس ایم ایل اے ہیں اور پولیٹیکل ایک جسے کہا جائے کہ ایک سینریو پہ ان کی کافی نظر رہتی ہے اور ایک منجے ہوئے پولیٹیشن بھی ہیں ان سے ہم جانیں گے آج کے جو پریزنٹ سینریو ہے جو الیکشن ہے اس الیکشن میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز چیزیں وہ ساری چیزیں ہم ان سے ڈسکس کریں گے اکرم صاحب اسمنظر نیوز میں آپ کا خیر بگم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا اٹکیمتی وقت نکالا ہوئی ہاں آئے اکرم صاحب ایک چیز جاننا چاہیں گے کہ یہ جو الیکشن ہے اسے آپ پہلے الیکشن میں اور اس الیکشن میں کتنا ڈیفرنس مانتے ہیں کیونکہ دس سال کے بعد ہو رہا ہے اور لوگوں کی سوچ میں چینجز آئی ہیں کیا نیا کیا لگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہزار چودہ میں الیکشن ہوا تھا تو اب دوہزار چوبیس ہے جو اس وقت لوگوں میں الیکشن کہتی ہیں جوش اور ولولہ ہے یہ میں نے نہیں دیکھا کیونکہ الیکشن میں ہم ہمیشہ کمپین بھی کرتا رہا ہوں میں اور انسان کی بھاڑی لینگویش سے ان کے جذوات سے ان سے جوش سے پتہ لگ جاتا ہے لیکن اس بار کے الیکشن میں لوگوں کو بہت ہی جوش ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ لوگ یہ جو اس وقت کی سرکار ہے ایڈمیسٹیشن ہے اسے بہت زیادہ تنگ ہیں کسی کی کہیں سنوائی نہیں ہے غریب کی تو ہے ہی نہیں اور اس وہ جو خاص جو عام وٹ ہے جو غریب ہے اس کے دل میں زیادہ جوش ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن سے یہ الیکشن بہتی اچھا ہوگا اور آپ دیکھ لینا اس میں پرسنٹیج آف پول بہت زیادہ ہوگی انشاءاللہ اکرم صاحب اگر ایک چیز دیکھی جائے کہ جس طریقے سے بڑے ایک مطلب جسے کہا جائے بڑے شوک سے آپ نے چیزوں کو کیا بھی آپ ایمیلے بھی رہے کافی چیزیں آپ نے دیکھی اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا سورن کورٹ ڈیولمنٹ میں کتنا آگے یا کتنا پیچھے سر جہاں تک ڈیولمنٹ کا تعلق ہے سورن کورٹ میں تو اس طرح کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی میرا جو ٹینور تھا وہ ڈائی پونے تین سال کا تھا آپ کو بھی پتا ہے جو اس وقت مطلب مجھ سے ہو سکتا وہ مجھے اس کو بتانے کے ضرورت نہیں ہے وہ انشاءاللہ آن کرونڈ ہے ایوری باڈی نوز بھی ڈیولمنٹ کی ایک ناگی کوئی چیز ہی نہیں مجھے نہیں نظر آتی ہے لیکن سر کوئی سکول جو ہے وہ اپگریڈیشن نہیں ہوا کوئی نیا سکول نہیں کھلا اس کے بعد کہیں ہیلس سیکٹر کی بری حلت ہے روڈز کی بری حلت ہے پی ایچی کا تو بلکل یعنی بلکل ہی جنازہ ہے اس لیے میں یہ نہیں ہے کہ میں آج ایک یعنی کے کنڈیڈیٹ ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ فیکس بات کہ لوگوں کی کہیں سنوائی نہیں ہوئی صرف یہ ہوا ہے کہ مہنگائی بڑی ہے آن ایمپلائیمنٹ بڑی ہے اور روگ دن پہ دن جو ہے وہ غریب ہو رہے ہیں راشن کی پرابلم ہے پی ایچی کا اتنی پرابلم ہے لوگوں کو کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا اس گرمی کے موسم میں بھی بہت پرابلم ہے ایک چیز اکرم صاحب کے جس طریقے سے پہلے یہاں پہ نیشنل کانفرنس ہو کانگرس ہو یا مطلب زیادہ نیشنل کانفرنس ہو کانگرس کا ہی ہاں ایمپیکٹ رہتا تھا تو اس بار کینیڈیٹ زیادہ ہیں اور اس بار تھوڑا الیکشن جو ہے وہ ایک آپ کو کیا لگتا ہے کہ الگ نیچر میں ہوگا گجر پہاڑی کی بات ہوگی یا کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں جو لوگوں میں اس وقت آپ نے دیکھا ریسپانس سر انشاءاللہ میں آپ کو یہ وصوق کے ساتھ کہتا ہوں اور پورے جذبے کے ساتھ کہتا ہوں کہ گجر پاڑی کا ختم ہو گیا کوئی ایسی بات نہیں ہے کیا یہ ایسٹی ملنے کے بعد ہوا یا نہیں میرے نزدیک اس سے پہلے بھی نہیں تھا اب سوچ پہ انسان کو ڈیپنڈ کرتا ہے لیکن ایسٹی ملنے کے بعد تو بالکل ہی بالکل ہی ختم ہو گیا اب بھی اگر گجر پاڑی پہلے بھی بھائی بھائی تھی اس میں کوئی دوئے رائے نہیں ہے یہ گجر پاڑی خطرے میں نہیں تھا خطرے میں تھا کیا کہ کرسی جو اس طرح کے نارے دیتے تھا کرسی کے اپنے تہیں بچانے کے لیے اوہ جی گجر ہے پاڑی ہے میں انشاءاللہ یہ توقع بھی رکھتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی گجر پاڑی آب نہیں ہے کیوں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھنے والے ہیں اس میں کوئی چیز تھی نہیں میں دوبارہ یہی عرض کروں گا کہ یہ ہم جیڈر جو ہیں جو سیاسدان ہیں یہ ان کا بھی اکرم صاحب ایک چیز جس طریقے سے کافی سارے لوگوں میں مطلب ایک چیز ہے کہ ایک رجان ڈیفرنٹ ہے لوگوں کا مطلب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جیسے ڈیولمنٹ کی بات کریں ایک لیڈر کا ایک بڑا ویجن ہوتا ہے جس ویجن پہ وہ کام کرتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سورن کورٹ میں جن فیسیلٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈیولمنٹ نہیں ہوئی ہے وہ اس کے کیا بڑے کارن رہے کیا اس میں یہ کارن تو نہیں رہا کہ گجر اور پہاڑی کا کارن کبھی لیڈر پہاڑی اگر ایم ایل ای جیت جاتا تھا تو گجر جو ہیں ان کو دبا کے رکھتا تھا یا گجر ایم ایل ای جیت جاتا تھا تو پہاڑیوں کو دبا کے رکھتا تھا یہ وجہ تو نہیں ہے کہیں نہیں کہیں کہ جو ڈیولمنٹ اتنی کم ہوئی ہے نہیں حضرت میں آپ کی اس بات سے بلکل اتفاق نہیں کرتا جس جس کو میرے رب نے کامیاب کیا چاہے وہ کوئی نیشنل کانفرنس سے تھے چاہے ہمارا خاندان تھا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گجر اگر جیتا تو گجر نے گجر کا کام کیا یا کوئی بھاڑی بھائی کوئی جیتے ہیں انہوں نے بھاڑی کا کام کیا یہ بالکل میں ہنڈر پرسنٹ اس میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جس کو بھی میرے رب نے موقع دیا اس نے سب کو ساتھ لیا اور سب کے کام کیا یہ ایک لوگوں کی سوچ کچھ چیز ایسے ہوتے ہیں جو اس قسم کی ہوتے ہیں انسر جو ایک دوسرے کو دور کرنے والے ہوتے ہیں یہ ان کا ایک اپنا ہی ورسن ہوتا ہے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا میرے نزدیک جس جس نے بھی اپنے ٹینور میں کام کیا اس نے سب کا کام نہیں کہیں کہیں لوگ یہ چیز کہتے ہیں کہ جو ڈیولمنٹ نہیں ہوئے ہم لوگ یہ چاہتے رہتے ہیں کہ ایک سائیڈ میں ہو جائے کئی بار ایسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا کام نہیں ہونا چاہیے میلے صاحب آپ رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم آپ کو ووٹ دیں گے کئی بار یہاں پہ لوکل ایسے جھگڑے ایسی چیزیں رہی ہیں شاید اسی کی وجہ ہے کہ پولیٹکس میں اتنا ہائی لیول پہ ہمارا ایریا نہیں رہا یا اس میں بڑے بڑے پروجیکٹس یا بڑی بڑی چیزیں نہیں ہم کر پائے کیا وجہ دے میں اپنی بات کروں گا خدا گواہ ہے کہ ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں ہم تو جس کی بھی جو جائز بات جس کا جو حق ہے اس کو ہمیشہ دینے کی کوشش کی گئی ہے اور آگے بھی اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم یہی کریں گے اس بات کو میں آپ سے اتواہ کرتا ہی نہیں کچھ انصر ہوتے ہیں میں نے جیسے جناب سے عرض کری وہ ہوتے ہیں کہ حالات کو بگاڑتے ہیں لیکن آپ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ اپنا ہی علوہ سیدہ کرتے ہیں لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے گجر پہاڑی بھائی بھائی جہاں تک آپ نے ڈیولیمنٹ کا کہا دیکھئے پچھلے دس سال سے لے کر دو سال کی سرکار تھی اس نے جو کہ آپسی اس میں لڑائی میں رہے جس میں پی ڈی پی اور بی جے پی سرکار بن گئی جس کا ہمیں اس وقت جس کا خمیہ سام بگت رہے ہیں اگر وہ پی ڈی پی کا بی جے پی کے ساتھ اتحاد نہیں ہوتا تو میرے خیال میں یہ حالات یہاں بنتے ہی نہیں تو اس وجہ سے جو ہوا اس کا بڑا نقصان ہوا پھر بیروکریسی آگئی بیروکریسی میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا نہیں ہوگا الائنس کی اگر بات کریں آپ مطلب یہاں پہ آپ نیشنی کانفرنس میں تھے الائنس تھا تو الائنس کو جو ہے اس وقت مطلب آپ انڈیپنڈنٹ کینڈیٹ اب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو یہ کیسے سوچ بنی اور اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر دیکھئے الائنس جہاں تک تعلق تھا الائنس پہلے تھا ہی نہیں نیشنی کانفرنس اور کانگریس کا الائنس نہیں تھا انڈیا الائنس میں یہ لوگ تھے الیکشن جب ہوا تو نیشنی کانفرنس پیہائی کمانڈ نے کہا کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے اب کانگریس جماعت جو ہے یہ بساکھیوں پہ چلتی ہے دیکھیں نا میں آپ کو اس کی زندہ مسائل دیتا ہوں بی جے پی کو آئے ہوئے یہاں جمعے سے جمعے آٹھ دن نہیں ہوئے کانگریس ہماری جو ہے یہ نیشنل جماعت ہے اور ملتب سب سے عمر اس کی لمبی ہے وہ آپ نے نائنٹی سیٹس پہ کنڈیڈیٹس نہیں مل رہے ہیں انڈیا نیشنل کانگریس کو بی جے پی نے جمعے سے جمعے آٹھ دن ہوئے انہوں نے پورے نائنٹی جو کنڈیڈیٹس ہوں یہاں سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کانگریس کی مجبوری تھی نیشنل کانفرنس کے ساتھ الائنس کرنی کی جب نیشنل کانفرنس نے نہیں مانا ٹوٹل انکار کر گئے اس کے بعد پھر وہ دوبارہ گئے انڈیا الائنس کے بہت بڑے لیڈر ہندوستان کے اندر بڑے لیڈر ہیں بڑی شخصیات ہیں تو کسی بڑے لیڈر سے انہوں نے عمر عبداللہ صاحب اور فاروق عبداللہ صاحب کو پریسرے ڈالایا اور تب جا کے یہ ہو گیا الائنس الائنس میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہم نے مان لیا کیونکہ ہم یہ کہتے تھے کہ رجوری اور پونس میں بھی آپ یہ فرینڈلی الیکشن کرائیں چار سیٹیں انہوں نے کشمیر ویلی میں دی ایک جمعو میں دی نگروٹا ہم نے کہا تھا رجوری اور پونس کی ایک ایک سیٹ پہ آپ فرینڈلی کراؤ اب وہ مطلب یہ ہے کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی جو ہی کوئی بے وفانی ہے لیکن اس میں آپ نے مطلب ابھی انڈیپینڈنٹ آپ کے انڈیٹ آج مطلب آپ اس میں وہ اتر چکے ہیں فیلڈ میں تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کس طریقے سے اب جیسے ایک پارٹی ہوتی ہے تو آپ اس میں ایک الگ نظریت سے لیتے ہیں تو ابھی آپ کیا ریسپانس دیکھ رہے ہیں لوگوں میں کیا چیز ہے اور آپ کا میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کا اس میں اترنے کا جو تھا انڈیپینڈنٹ وہ کیا وجہ تھا میرا جہاں تک ایز اینڈیپینڈنٹ میں دباہ لڑنے کا ہے میرے مجھے میری عوام نے مجبور کیا میری جو کنسی چنسی ہے پشانہ سے لے کر کھنیتر تاکہ ان لوگوں نے مجھے اتنا پریشرائز کیا بھئی آپ کو الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے منڈیٹ بھی عوام ہے ہار جیت میرے رب کے پاس ہے ادا گواہ ہے کہ یہی مجبوری بنی کہ لوگوں نے مجھے نہیں کیا اور میں ان دنوں کشمیر میں تھا اتنا مجھے فورس کیا انہوں نے پھر انہوں نے مجھے وہاں سے لائا اور میں ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا کہ جوش اور ولولا کے ساتھ انہوں نے مجھے مجبور کیا تو میں ایز اینڈیپینڈنٹ یہاں آ گیا اور انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑیں گے جیت ہارت کو خدا کیا ابھی پہلے اس طریقے سے بی جے پی جو ہے یہاں پہ ایکٹیو نہیں تھی جس طریقے سے آج ہے اور بی جے پی نے آج ایک مطلب جسے کہا جائے جو انہوں نے اپنا کینڈیٹ ہے وہ بھی کافی ایک مطلب دیگر شخصیت ہیں تو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ کتنا امپیکٹ ہوگا کتنا رول ہوگا ایک طرف الائنس کا کینڈیٹ ایک طرف بی جے پی ایک طرف آپ انڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ کیا اس میں کہیں سر میرے خیال سے لوگوں نہیں فیصلہ کرنا ہے لیکن جہاں تک میں سوچتا ہوں کہ بی جے پی کو شاید لوگ ووٹ نہ دیں ابھی لوگ سبا کا الیکشن ہوا تھا اس میں ریزلٹ سامنے ہیں تو لوگوں میں وہی جوش ہے تو میں تو یہی اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں پڑا ہوا ہے تو آپ ہمیں ووٹ دیں انشاءاللہ اور اس سے پہلے بھی ہم نے خدمت کی اور آگے بھی خدمت کرتے رہی جی اکنون صاحب یہ جو ایسٹی ملنا ہے پہاڑیوں کو کہ پہاڑیوں کو ہم نے ایسٹی دیا ہے آپ ہمیں ووٹ دیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ فیکٹر اس بار کام کرے گا کیا آپ بی جے پی کو ووٹ ملیں سر ایسٹی ہمارے پہاڑی بھائیوں کا حق تھا اب گورنٹ آف انڈیا نے دینا تھا گورنٹ آف انڈیا نے نہیں دیا سب تو کانگریس کی سرکار تھی ہاں بلکل جس کی بھی تھی کانگریس کی تھی اس کے بعد انہیں کولیشن سرکاریں میں بنی لیکن یہ ڈیمانڈ چلتی رہی جو ملنا چاہیے تھا نہیں ہو سکتا اور پھر میں یہی کہوں گا میرے رب کی مشیط کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا اس بار ہی میرے رب نے یہ فیصلہ کیا تو مل گیا بہت مبارک ہم پہلے ہی یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ ابسی رنجس جو ختم ہو جائے ان کو ملنا چاہیے تو وہ مل گیا ملنے سے یہ مطلب نہیں ہے جب آپ مجھے میرا حق دے رہے ہو تو پھر اس کا احسان کیا جو ہے اس کا احسان کیوں جتا رہے ہو احسان جتا کہ اگر آپ ووٹ مانگتے ہو جو میرا حق ہے مجھے مل گیا تو احسان جتا کہ ووٹ مانگ رہے ہو تو پھر میں کیوں دوں گا آپ کو یہ تو احسان جتا کہ مانگنے والی بات ہے مجھے نہیں لگتا ہے اکرم صاحب ایک چیز جو بڑی جگہوں سے مجھے سامنے آئی کئی جگہوں پہ میں لوگوں سے ملا لوگوں کی باتیں دیکھیں اس میں لوگ یہ چیز کہتے ہیں کہ جب کوئی ایمیلے بن جاتا ہے تو اس کے آٹھ دست بارہ چمچے بن جاتے ہیں ایریا میں وہ جو ہیں ایریا میں ایمیلے کو غلط فیڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایمیلے جو ہیں اس ایریا میں کچھ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں کہ جو وہاں کی عوام کے حق میں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے عوام نراض ہوتی اور اکثر ایسے کام ہوتے ہیں غریب لوگوں کے جو ڈیلے ہو جاتے ہیں تو اس پہ آپ کی کیا پالیسی رہے گی سر میں تو کوئی ڈھائی سال کا ایمیلے تھا لوگوں نے مجھے پڑا ہوا ہے ہم یہ جو آپ نے کچھ لفظ استعمال کیا جو میں نہیں کہہ سکتا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی دوستی نہیں رکھتے نہ اٹھتے بیٹھتے ہیں جس کا جو حق ہے غریب ہمارے لیے پہلے ہے اور غریب کی رسپیکٹ انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ میں اب یہ بولوں وہ بولوں یہ سرٹیفیکیٹ نہ میں دے سکتا ہوں لوگ ہی اس کی سرٹیفیکیٹ دے سکتے ہیں لیکن میرے رب نے کرسی دے دی پھر اس کو آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا اس کا میں نے کام نہیں کرنا ہے یا اس نے نہیں ایسا وہ کرنے والا آدمی پھر وہ میرے خیال سے اس کو پھر الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہیے اگر وہ ایسی سوچ رکھتا ہے میرے نزدیک میں اپنی بات کروں کہ انشاءاللہ اس سے پہلے بھی میرے والس مرہوم نے یا میں نے جو مجھوٹ میں تو جتنا پیریڈ بھی تھا لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں ایسا کم سے کم میں نہیں کرسکتا میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کرسی رب نے دی ہے جو دیتا ہے تو وہ لینا بھی جانتا ہے اکرم صاحب بڑی بیباقی سے آپ نے یہ سارے سوالوں کے جواب دیا آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آخر میں کوئی ایسا پیغام کوئی ایسی بات جو چودری اکرم چاہتا ہے کہ اس کی عوام تک پہنچے اس کا وہ میسیج وہ کیا ہے سر میں آپ کا بہتی شکر گزار ہوں میں اپنے عوام سرن کوٹ جو میری کنسی چنسی کے ہیں میں ان سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں اور پھر اللہ تعالیٰ جب آپ ووٹ دیں گے تو میرا رب انشاءاللہ کامیاب کرے گا یہی میری اپیل ہے کہ بڑھ چر چر آپ نے اپنے پولنگ سٹیشنوں پہ جائیں اور اچھے طریقے سے پولنگ کریں فیصلہ آپ رب پہ چھوڑ دیں انشاءاللہ بہتر ہوگا اور میں دوبارہ یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں اور مجھے کامیاب کریں دو ناظرین یہ تھے جو دری اکرم جو انڈیپینڈن کینیڈیٹ ہیں سورن کوٹ کانسیچوینسی میں اور بڑی ہی جوش کے ساتھ جو ہے اس بار الیکشن لڑنے جا رہے ہیں کل کسی اور نئی شخصیت سے آپ سے پھر سے کرائیں گے ملاقات لیکن جو اس وقت کا پولیٹیکل سیناریو ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اب لوگوں کی سوچ میں کافی چینجز آئی ہے اور ایک وقت ہوتا تھا کہ جب گجر اور پہاڑی کر کے لوگ کام نہ بھی کریں تو ایک سیاست چلتی تھی اب وہ سیاست ختم ہوئی ہے اور چودری اکرم صاحب نے بھی جس طریقے سے کہا کہ میری یہ کوشش ہے کہ میں عوام کے جو مسائل ہیں جو چیزیں ہیں انہیں بلکل ایک اتھنٹک طریقے سے دیکھ کے یعنی کہ اپنی سوچ سے کروں اور کچھ نہ کچھ وہ کر پاؤں جو بہتر ہو خدا حافظ